اسلام علیکم عزیز طلبہ طلبہ میں شکیل زیز ایمان سینس اکیڈیمی کے یوٹیوب چینل سے آپ سے محاطب ہوں امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے عزت آپ کی روزی اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو ہماری ٹوپک ہے وہ ہے نیو ایڈیوکیشن پلیسی نائنٹین سیمٹی انی سو ستر کی تلیمی پلیسی یہ جو تلیمی پلیسی تھی اس کی جو اناؤنسمنٹ تھی وہ جنرل یا یا خان نے کیے تھی اور جو پلیسی کا جو ہیڈم گرر کیا جس نے اس کو پریزائیڈ کرنا تھا وہ ایر مارشل نور خان صاحب تھے جنہوں نے اس پلیسی کو آگے لے کے جانا تھا تو انہوں نے پلیسی کو بنانے کے لیے پلیسی کو منظم کرنے کے لیے ترتیب دینے کے لیے اس وقت کے جو قابل ذکر استاذہ کرام تھے جو طلبہ تھے اور بڑے بڑے جو مہرے تلیمی آفتہ لوگ تھے ان سے رابطہ کیا انہوں نے اس پلیسی کو بنانے میں ایر مارشل نوہر صاحب کی ہیلپ کی تو ایر مارشل نور خان صاحب نے اس پلیسی کو کیبنڈ میں پیش کیا اور کیبنڈ نے چھبیس مارچ انیس ستر کو پلیسی کو منظور کر لیا تو اس کو جو پیشائیڈ کیا تھا ایر مارشل نور خان صاحب نے کیا تھا اس پلیسی کے جو اہم نمائی خصوصیات ہیں وہ در جدار ہیں اس پلیسی کے جو سب سے اہم بات ہے وہ تھی نو سبجیکٹ ایڈوکیشن کا مطارف کروایا گیا اس سے پہلے کسی بھی تلیمی پلیسی میں تلیمی کانفرنس میں یا کمیشن میں جو ایڈوکیشن کا سبجیکٹ تھا اس کو سبجیکٹ کی حیثیت حاصل نہیں تھی تو اس پلیسی میں ایڈوکیشن کو سبجیکٹ کی حیثیت دی دے گی یہ ایف اے اور بی اے میں لازمی قرار دیا گیا کیوں دیا گیا اس وقت جو سازہ کرام تھے انکتداد کام تھی تو جو طلبہ تھے ان کے اندر اس سازہ دیسی خصوصیات پیدا کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ میں اپنی ٹیچنگ مہارت میں بہتر کر سکیں تو اس بیٹ کو ایڈ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ زور دیا گیا پاکستان کی نزیاتی تلیم کے اوپر سائنس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹکنیلوجی کی ایڈوکیشن کو اوپر زور دیا گیا اور جو تینا ایڈوکیشن کو دی سینٹرلائز کیا گیا اور اس وقت کہا گیا کہ جو نیو ایڈوکیشن جو سکولز ہوں گے جو کالجز ہوں گے وہ نہیں بنائے جائیں گے جو پہلے سے کالجز سکول ہیں ان کی حالت کو بہتر کیا جائے گا تاکہ طالب علموں کے لیے تلیم کی سولیات کو بہتر کیا جائے سکیں اور جو مینجمنٹ ہوگی سکول کے اندر کالجز کے اندر ان کے طالب علم کی پارٹیسپیشن کو بھی یقینی بنائے جائے گا تاکہ طالب علموں کے اندر قیرت کرنے کا جذبہ پروان چاڑ سکیں اس کے ساتھ جو پبلک ایگزامینیشن ہوں گے وہ صرف کلاس سیونت کا ہوگا ٹینت کا ہوگا اگر فرسٹی روگ ہوگا اس کے علاوہ کوئی پبلک ایگزام نہیں ہوگا اور جو فیس ہوگی ون سے لے کے کلاس فائیو تک یہ بوائز سے نہیں لی جائے گی اور جو گلز ہوں گی ان سے فیس کلاس ون سے لے کے کلاس ایڈ تک نہیں لی جائے گی یعنی بوائز کے لیے کلاس ون سے فائیو تک اور گلز کے لیے ونس لے کے ایڈ تک جو ایڈوکیشن ہوگی وہ بلکل فری ہوگی اس کے ساتھ 5 separate administrative کا موڈل پیش کیا گیا جیسے secretariat of school, education, college education, adult education ان کے لیے لگ لگ جو ایڈوکیشن جو تھے نا عدد ادارے قیم کیے گئے جو ان کو لگ لگ کنٹول کریں گے ان کو ایڈوکیشن کریں گے اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اس police کے اندر یہ کہا گیا کہ جو جنورسٹیز ہوں گی وہ autonomous ہوں گی یعنی کہ وہ ازاد ہوں گی ان کے اوپر صبائی یا فاقی انتظامیاں وہ اس انداز نہیں ہوگی جو chancellor ہوگا وائی chancellor ہوگا وہ یونورسٹیز کو چلانے کے لیے خود مختار ہوگا جنورسٹیز جو ہوں گی autonomous ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی یونورسٹیز ہوں گی ان کے اندر academic council اور senate جو ہوگی وہ بھی کیم کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ بکس بورٹ بنائے جائیں گے بکس بورٹ جو ہے کیم کی جائیں گے اس پلیسی کے ساتھ ساتھ نیشنل ایڈوکیشن این ایسی کو بھی کیم کیا جائے گا تاکہ طالبی لوگ کے لیے تلیم کی سہلیات کو بہتر بنائے جا سکے بد قسمتی سے یہ پلیسی تھی یہ لاغو نہ ہو سکے اس پر عمل درامت نہ ہو سکا اور یہ پلیسی تھی نائنٹین سیمٹی ون میں ختم ہو گئی کیونکہ اس پر جو پاکستان تھا اس کے دو حصے ہو گئے اور پلیسی پر عمل درامت نہ ہو سکا یہ جو میں ایڈوکیشن پلیسی اپلوڈ کر رہا ہوں میں نے پہلی جو ہے نائنٹین فورٹی سیون کی تلیمی کانفرنس اور نائنٹین فیفٹی نائن کی ایڈوکیشن کمیشن اور یہ ابھی جو ہے نائنٹین سیمٹی کی جو تلیمی پلیسی ہے یہ میں نے ایمان سینس اکیڈمی چونیا کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے تاکہ جو لوگ بیڑ کر رہے ہیں ایمیڈ کر رہے ہیں اور جو پی پی ایسی کے ایسی کے امتحان دینا چاہتے ہیں وہ دیکھ اس میں کامیاب ہو سکے اور اس کو پڑھیں یہ صرف آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں نے اس کو لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے مجھے شکیل عزیز کو اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر اللہ حافظ